اللہ تعالیٰ اور یہ موال کے تحصیل ہے قصرت کے ساتھ کھلنے والا بہت سیادہ کھلنے والا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے دروازوں کو کھلنے والا رزق کے دروازے رحمت کے دروازے قوب آخر دروازے علم کے دروازے توفیق کے دروازے ہدایت کے دروازے ہر چیز کے یعنی ہماری پوری زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں یا جس کی ہمیں ضرورت ہے ان کمام چیزوں کے دروازے کھلنے والی ساتھ اللہ تعالیٰ کی تو اب یہ فتاح اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہیں کہ وہ سب سے زیادہ کھلنے والا ہے اس اعتبار سے اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے ایک تو یہ کمام دروازے کھلنے والا ہے ہر چیز کا دروازہ دوسرا معنی یہ کہ وہ فیصلہ فرمانے والا ہے ہر چیز کا فیصلہ فرمانے والا اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے اللہ تعالیٰ اللہ یہ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمانا ہے رَبَّنَ افضَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْبِنَا بِالْحَقْدُ اِنَّا قَانْتَ خَيْلُ فَاتِحِينَ یا فَانْتَ خَيْلُ فَاتِحِينَ یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرمانا تو یہاں فتح کا معنی ہے فیصلہ اور ایک معنی ہے جیت فتح جو ہار اور شکست کے مطابلے میں ہیں تو فتح و مصرف نینے والی ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے تو ان کی صحت بر سے جب ہم نفس فتحوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کا فیصلہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمانے والا ہے تو اس فیصلے کے اعتبار سے اللہ ایسی فتح ذات ہے کہ جو مطیو فرما بردار بندوں کو صواب عطا فرماتا ہے گنہگار بندوں کو ریقا اور بیتاب عطا فرماتا ہے سزائیں عطا فرماتا ہے تو یہ بہترین فیصلہ کرنے والا دنیا میں بھی بہترین فیصلہ کرنے والا آخرت میں بھی بہترین فیصلہ فرمانے والا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں یہ اللہ تعالیٰ نیکوں کاروں کو ثوابتہ فرماتا ہے فرما برداروں کو ان کی اطعام پر اپنے بندوں کی اطعام پر انہیں ثوابتہ فرماتا ہے اور نافرمانیوں پر انہیں اطاع فرماتا ہے انہیں اطاع اور سزا فرماتا ہے اس حقیقت سے اللہ تعالیٰ کی ذات فردہ ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ قیام دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ ہمارے لئے اپنے بندوں کے حق میں فیصلے فرمائے گا اور وہی سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے کہ وہ ایسا عادل ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا کہ اس میں کوئی ظلم کے لئے کوئی جگہ ہی نہیں کوئی شکت و شمیر کی بات ہی نہیں کہ کوئی ظلم ہو سکتا ہے بلکل انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اسی طرح سے اللہ تبارک اللہ اپنے بندوں پر اپنے خیرو برکتیں اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے خیرو برکت کے دروازے ایسے کھولتا ہے کہ بندے کو دین میں اچھائیاں بھلائیاں آتا فرماتا ہے دنیا میں بھی بھلائیاں آتا فرماتا ہے اور آخر میں بھی اللہ تبارک اللہ ہمیں بھلائیاں آتا فرمائے گا یہاں دنیا میں جو اس کے محسوس بندے ہیں جو اطاعت و فرمابرداری کے ذریعے اللہ کا لطف و کرم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کے دروازوں کو کھول دیتا ہے بندوں پر اپنے انوار رحمت کے باریشیں ناصل کرتا ہے اور اسی طرح اللہ اپنی معرفتوں کی باریشیں ان کے دلوں پر ناصل فرماتا ہے یعنی کہ معرفتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور انہیں ایمان کی حقیقی حلاوت یعنی کہ مٹھاس ایسے لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے اور جو لوگ اللہ پر دروسہ رکھتے ہیں اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے ان کے لئے عطاوں کے دروازے کھول دیتا ہے آپ نے کہاں ہاں تھی عائشہ کی کہ یوم ویسال تھا آپ کی وفاق کا دن تھا ہاں تھی عائشہ ایسی متبک کہاں اللہ پر ایسا پروسہ رکھنے والی کہ صبح کھایا تو شام کے لئے پھر جہانی کیا ہے کبھی بھی کسی بھی دن اپنی پوری زندگی میں اگر صبح کھایا اگر کچھ کھانے کو مل گیا صبح کھا لیا تو شام کی فکر نہیں ہے کہ شام میں کیا ہوگا اللہ پر بروسہ آیا کر اسے کھلانا ہوگا تو کھلائے گا اور نہ تو خیر اسی کے اس کی جتنی نعمتیں ہیں اسی کو شکر مزا کریں تو کیا کم ہیں حد ایشہ سندھے کا اوپر مومنی آپ کے بعد سانٹھ ہزار درہم آتے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک میں سب تقسیم فرما دیتی ہیں اور ان کی خاتم آس کرتی ہیں کہ ایف مومنین اگر آپ نے کچھ بچا لیا ہوتا آپ روزے سے ہیں تو میں افتاری میں راہ کے کھانے کے لیے تھوڑا سب دوشت خرک کر پکا دیتی اگر ایک دو دن ہم مجھے بھی دیتی یہ ہوتے ہیں کہ عائشہ فرماتی ہے اگر پہلے کہا ہوتا تو میں دے دیتی مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ ہمارے لیے بھی بچا رہا ہے یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے لیے بھی بچا رہا ہے اگر پہلے کہتی تو تجھے دے دیتی اب تو میں نے سم پانٹ دیئے تو سوچے سوا سے لے کر شام تک میں سانچ ہزار چاندی کے سکھے چاندی کے آج کل کے یہ تامے بیتل کے سکھے اکارتس کی نوڑ بھی چاندی کے سکھے ہوتے عائشہ نے تقسیم کر دیئے اسی طرح آپ یہ ماہو حضرت منکلی حضرت بہتران ہو آپ اتنی بہت دنوں سے فاتح تھا صفق اور فاتح کا کچھ کھایا پیا نہیں تھا آپ آئے اپنی بھانجی حضرت عائشہ کے پاس اور عرض کیا کہ بھانجی اگر کچھ کھانا پینے کے لیے ہو تو کچھ کھلا پی رہا تو میں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا بھوکا ہوں حضرت عائشہ صدقہ فرماتی ہے فیلحال تو گھر میں کچھ رہی ہے یہ یعنی ایسے ایسا طبقل کرنے والی کہ جو گھر میں کچھ رکھتی نہیں ہے اللہ کا انتظام فرما دے گا تو کہا کہ ابھی تو گھر میں کچھ اینی کھانے پینے کی چیزیں ہاں البتہ جو پہلی چیز میرے پاس آئے گی میں تمہیں وہ دے دوں گی وہ تمہارے پاس پھجوا دوں گی مطلب منقدر چلے گئے جو سب سے پہلی چیز حضرت عائشہ کے گھر پہنچی وہ چار غزار دینا تھے چار غزار درہم تھے آپ نے وہ تھیلی اپنی خاتمہ کو دی کہا کہ جاؤ میرے ماں منقدر کو دیا اس پر سے ایک درہم بھی نکال آ رہی ہے اپنے لئے کہا چھو پہلی چیز آئے گی میں تمہیں دے دوں گی ایک روٹی آتی تب بھی بھیج دی چار غزار درہم آئے تو یہ چار غزار درہم کھا تک پھیتی ہے حضرت عائشہ نے اپنے لئے کھانا بھی خریدا اپنے لئے کپڑے بھی خریدے اس سے ایک باندھی بھی خریدی اور پھر اس باندھی سے جب جمع کیا تو حضرت عائشہ نے ان کا در پیدا ہوئی یعنی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھتا اور وہ محمد ابن ملکدر اپنے وقت کے عزیم مہدیس عزیم فقی اور فتحہ سبا یعنی مدینہ کے ساتھ مشبور فتحہ میں آتا شمار ہوتا ہے ایسی عظیم الشان ساتھ پیدا ہوئی ہے محمد ابن ملکدر کہنے کا مصل یہ ہے کہ اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اور اسی پر اس کا اعتماد ہوتا ہے اللہ ایسے ذریع اور اسواب پیدا فرما دیتا ہے اور ایسے دروازوں کی خون دیتا ہے کہ اس نے سوچا بھی نہ ہو ایسے دروازوں سے عظیم طرح اسے بتا فرماتا ہے اسی طرح اللہ کو پر قرآت جو یعنی اللہ کے دروازے کھلتے ہیں اس میں سے ایک دروازہ اللہ کی حمد کا دروازہ ام اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں کتنی کرتے ہیں جتنی اللہ والرسول نے ہمیں سکھائی ہے اتنی ہم تعریفیں اللہ کی کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث و برقہ سرکار اشار فرماتے ہیں اللہ کے رسول اشار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی حمد کے درواسے میرے دیئے کھولے گا یعنی ایسی حمد مجھے بتائی جائے گی سکھائی جائے گی جو آج تک مجھ سے پہلے نہ کسی نے بیان کی ہوگی نہ کوئی جانتا ہوگا ایسی حمد اللہ مجھے قیامت میں سکھائے گا یعنی وہاں حمد کا ایک ایسا درواسہ اللہ کے رسول پر کھولا جائے گا کہ اللہ کے رسول ایسی حمد بیان کریں گے جو آپ سے پہلے نہ کسی نے سیکھی نہ جانی نہ کسی نے کی اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں رب کے عرش کے نیچے سجدے میں جا کر اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو آج تک کسی نے نہ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع یا محمد ارفع راست یا محمد اپنا سر اٹھائیے سر اٹھائیے سن تُڑدہ آپ مانگئے آپ کو عطا کیا جائے گا رشپا تشپا آپ شفاق کیجئے آپ کی شفاق قبول کی جائے گی تو پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے اور سارے لوگوں کی شفاق فرمائیں گے سارے لوگوں کی یعنی مسلمان ڈافر مشرق منافق سب کی شفاق فرمائیں گے اور ٹوٹل پورے ورٹ کی شفاق فرمائیں گے پری کائناک کی اور یہ شفاق شفاق قبول ہے جو ہر انسان کے لئے ہیں چاہے وہ مومن ہو منافق ہو چاہے وہ ڈافر و مشرق ہو یہودی نسلانی جو بھی وہ ہر ایک کے لئے اور یہ شفاق قبول ہے یہ ہیں کہ سارے لوگ انتظار میں ہوں گے کہنا حساب کتاب کب شروع کرے گا بسیموں میں ڈوب رہے ہیں حرق خراب ہیں سورج سہالیزے پر ہیں بھیجے کھوڑ رہے ہیں اے منا اب انتظار نہیں ہوتا تو چلتی حساب کر جو فیصلہ کرنا ہوگا جہنم میں ڈالنا ہے تو جہنم میں ڈال دے جہنم میں ڈالنا ہے تو جہنم میں ڈال دے یہ ویٹنگ اب پتاش نہیں ہوتی اللہ کے رسول یہ شفاق ہر ایک کے لئے فرمائیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا حساب کتاب شروع ہوگا تو سب کو یعنی کہ چین بھی جائے گا جب اچھا ہو اب حساب شروع ہو گیا یہ تو جن لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے میٹنگ لائن میں میٹنگ لیسٹ میں رہنا پڑتا ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ انتظار کتنا تکلیف دیر ہوتا ہے وہ قیامت کا انتظار تو بہت بھاری ہوگا پرہا تو یہ شفاق کبرا ہوگی تو اللہ تبارک بطارہ اپنے محبوب کے لئے حمد کے دروا سے کھولے گا اسی طرح اللہ تبارک بطارہ جو ہے وہ اپنے بندوں کے لئے رحمت کے اور برکتوں کے دروا سے کھولتا ہے دعاوں کی قبولیت کے دروا سے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر اشارت فرماتا ہے وَلَوْاَنَّ اَحْلَاَنَاَنَاَنُواْ وَتَّطُوْ لَفَتَحْنَا عَلِهِمْ بَرْقَاتِ مِنَا سَّحَائِ وَالْعَوْ اگر یہ گاؤں والے اگر یہ ایمان ناتے اور تقویٰ حاصل کرتے تو میں زمین و آسمان سے برکتوں کے دروا سے کھولتا ہے ان کے لئے لیکن انہوں نے انکار کیا ایمان نہ لائے تو اب اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی ان کی سر وقت کی رفت فرمائی اسی طرح سے حضرت رہتے حصول رضی اللہ تعالیٰ قرآنہ مکری بیادہ حضرت رہتے حضرت رہتے حصول فرماتے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لئے بندوں کے لئے توبہ کا دروازہ پھوڑا ہوا ہے جو بھی بندہ جب بھی اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں رب کی بارگاہ میں رجوع کر کے توبہ کرے گا اللہ بڑھ کر اسے سہارہ دے گا اپنی رحمتوں میں چھوٹا لے گا اور اس کی توبہ قبل فرمائے گا اور اس کی توبہ کے ذریعے سے اس کے عشقوں کے ذریعے سے اللہ اس کے سارے بڑا ہوں کو محب فرما دے گا ایسا یعنی توبہ کرنے مارا بندہ توبہ کرنے مارا بندہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہو جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر کوئی قناہ نہیں ہوتا کوئی قناہ نہیں کہتے توبہ کرنے مارا بندہ بھی ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ دوسرے کوئی قناہ کیا ہی نہ ہو تو یہ توبہ کا دروازہ دانے کھوڑا ہو اور کھوڑا ہوتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کے لئے موت سے پہلے اللہ کے رسول کے عدی سے بارکہ صدیہ اشارت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے کسی کے ساتھ خیر چھانتا ہے کہ نہیں میرے بندے کے ساتھ مجھے بھلائی کرنی اور یہ بھلائی کا ارادہ کب فرماتا ہے جب اس کا کوئی ایک عمل اللہ کو پسند آتا ہے کوئی ایک عمل اللہ کو اس کی زندگی کا صرف ایک منٹ کا ایک عمل اگر اللہ کو پسند آجاتا ہے تو اللہ موت سے پہلے اس سے ایسا نیک عمل کرنا لیتا ہے کہ اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ اس کی نجال فرما دیتا ہے اللہ اس کی مقفرت فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کا دروازہ کھلتا ہے اور پھر اللہ جب یہ دروازہ کھولتا ہے تو پھر نیک عمل کرتا ہے پھر اللہ اس کو وفاق دیتا ہے سبت سبت سفر Definitely اب جب اس کی وفات ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ اس ایک نیک عمل کی وجہ سے اسے جنت اتا فرما دیتا ہے اس کی منفرات فرما دیتا ہے یہ اللہ کا ایک دروازہ یہ بھی ہے تو اب اسی طرح سے ایک معنی فتح کا نزرت ہے مدد نزرت و حمال یا ہم اسے کہلیں جیت ہمیں یعنی جنہ میں جیت حاصل ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جیسا کہہ فرماتا ہے اے محبوب یہاں کیجئے جب نزرت یعنی مدد اور فتح آپ کے پاس آئیں اور اسی طرح دوسری جیتا اشارت فرماتا ہے اِنَّا فَتَحِنَا لَكَا فَتْحَمْ نُبِينَا اے محبوب ہم نے آپ کو روشن گھلی ہوئی فتح حطا فرمائی تو یہ گفر مشرقین کے خلاف دشمنوں کے خلاف جو ہمیں جیت ملتی ہے فتح ملتی ہے اور اللہ ہماری مدد فرماتا ہے یہ فتح کا درماسہ بھی اتنا کتال Haw for the Lord embora جسے چاہے اسے فتح عطا فرمائے اور جسے چاہے اسے شکست عطا فرمائے اور اسے زلیر تو رس خصا فرمائے اللہ تعالی اللہی سے جب ہم مدد مانکے فتح مانکے تو اللہ تعالی اللہ ہمیں ہر میدان میں یعنی کہ جنگی میں ہمیں ہر میدان میں فتح کامیام یہ اللہ فرماتا ہے چاہے وہ امتحان ہو آپ کے لئے کہیں امتحان دے رہے چاہے اسکول میں کولیج کا امتحان ہو یا کوئی اور ایکسام ہو یا آپ کہیں بھی کسی بھی میدان میں کسی بھی اندرگیو میں گئے تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آپ کی کامیابی کے دروا سے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ بتا ہی یہ کامیابی آدھار فرماتا ہے اسی طرح سے حد صالح نے ساتھ ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے یہ بھی بخانی مسلم کی حدیث ہے حد صالح نے ساتھ ساتھی فرماتے ہیں کہ جنگی خیبر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا یہ جھنڈا کل میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح آتا فرمائے گا اللہ فتح آتا فرمائے گا اور پھر دوسرے لئے اللہ وہ ایسا بتا ہے جسے اللہ اس کا رسول سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور پھر دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حضرت علی کو عطا فرمایا اور حضرت علی کے آن پر خیبر فتح ہوا تو یہ فتح بھی اللہ کی جانب سے ہے اللہ تبارک عطا نے یہ خیبر کے فتح کا دروازہ پھولا کہ حضرت علی کے بازوں میں وہ طاقت عطا فرمائی حالانکہ وہ طاقت پہلے نہیں تھی اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کہ آپ نے خیبر کا دروازہ اکھار دیا اور اسے ڈھال بنا لیا اپنی یہ طاقت عطا علی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے اب یہ دروازہ یہ فتح کا دروازہ بھی اللہ تبارک عطا نے ہی کھولا اسی طرح سے عطا اخوات نے عمیر رضی اللہ عنہ نبو کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک عطا یعنی ایک دروازہ یہ بھی ہوتا ہے عطا اخوات نے عمیر کی روایت کرتا اللہ نے رسول نے اشارت فرمایا کہ جب تم یہ دیکھ کہ اللہ کسی بندل کو اس کے گناہوں کے پاوجود اسے خوب بھلائیاں عطا فرما رہا ہے خوب مانت عورت اور خوب صحت و سلامت یہ تندرستی سب کچھ عطا نے اسے دیا ہوا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ اس حال میں دیکھو کہ وہ گناہوں میں مرترہ ہے اس کے پاوجود بھی عطا اس کے لئے ساری نعمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے ٹھیل دی ہوئی ہے اللہ کی ٹھیل ہے یہ استدراج ہے اور جس دن اللہ تعالیٰ پر نارا اس کی رسی کھیجے گا تو اسے محدت عطا نہیں کی جائے گی تو یہ یعنی پاس لوگوں کے لئے انتہانا اور آزائش کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ پر نروازیں کھول دیتا ہے اور اس میں اس کے لئے ڈھیل ہوتی ہے اسے سبھلنا چاہیے اسے اپنے آپ کو سبھالنا چاہیے کہ آج اللہ نے یہ ساری نعمتیاں نا فرمائی ہیں تو مجھے اللہ کی نافرمانی صرف جانا چاہیے اسی طرح اللہ تعالیٰ پر نارا اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کے لئے علم و حکمت اور دین کی سنجھ کے دروازے کھول دیتا ہے تفقق في الدین کے دروازے کھول دیتا ہے کہ اللہ اسے علم عطا فرماتا ہے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اللہ اسے حکمتیں عطا فرماتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پر نارا اس کے لئے دروازہ کھلتا ہے یہ سب کو اقاری ہوتا تھا جس کے لئے دروازہ کھولتے ہیں اللہ اس سے علم آتا فرماتا ہے اس سے تفرق و فدین آتا فرماتا ہے اسی طرح سے ہم جب اللہ تمہاراں قطعہ فتح ہیں تو ہمیں چاہتی ہیں کہ ہم مومنوں کے لئے نناسب یہ ہے کہ ہم اللہ تمہاراں کی بارگاہ میں اس کی رحمتوں کے دروازوں کے کھولنے کا سوال کرتے رہے ہیں ہمیشہ اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ بھولا تو ہم پر اپنی رحمتوں برگتوں اور خیر کے دروازے کھولتے ہیں ابو حریرہ کی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءہ فرماتا ہے کہ تمہیں سے جو شخص جب مسجد میں داخل ہو کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے کو اللہ کے رسول پر سلام دیجئے سب سے پہلے یہ ابن مانچہ کی روالت ہے حضرت ابو حریرہ نے بات کرتا ہے کہ صدقہ نے فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو تو پہلے حقا کے رسول کو سلام کرے فَلْيُسَلِّمْ عَرَى النَّبِيُ اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ کو سلام کرے اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہے اللہم افتح لین عباد رحمتی اے اللہ تو اپنی رحمتوں کے دروازے میرے لئے کھول دے کہہ دو فر جب واپس باہر نکلے منزل سے واپس جا رہا ہو تو دوبارہ باہر نکلتے ہوئے حقا کے رسول پر سلام بھیجے اور اس کے بعد یہ دعا کرے اللہم اعسنی من الشیطان الوجی اللہم اعسنی من الشیطان الوجی رہتاکم جھے شیطان مردود سے محفوظ فرما اس سے میری حفاظ و فرما اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں تمام زبین و آسمان کے خزانے ہیں وہی زبین و آسمان کے خزانوں کو ہمارے لئے کھولتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے تمام نیوتیں اللہ سے جانیں اور اس سے دعا کریں کہ اور آپ کو ہم پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے اسی طرح اللہ تمہارے پتالا اگر کسی پر کسی نعمت کا دروازہ کھولے یا کسی بھی چیز کا دروازہ کھولے تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا بند نہیں کر سکتا اور جس پر بند کر دے کوئی اسے کھول نہیں سکتا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بارش برسائے بارش کا دروازہ اللہ نے کھول دیا تو آگر کسی میں یہ حمد نہیں ہے وہ بارش کو روک کر دکھائیں اگر اچھے اس میں پوری بستی اپنا شہر پہ جائے سیلاب آ جائے تب بھی آپ اس بارش کو روک نہیں سکتے اور اگر اللہ بارش روک دے بارش کا دروازہ بند کر دے تو پھر کسی میں یہ حمد و طاقت نہیں ہے کہ وہ بارش برسا کر دکھا دے یہ کسی میں طاقت نہیں ہے تو آتے جہتے نور کے زمانے میں کیسا سیلاب آیا کہ بہاروں سے بھی اوپر پانی چلا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ اگر دروازہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا اور جو بندہ یعنی جس پر بند کر دے تو پھر کوئی بندہ اسے کھوڑ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کے اس ملو کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی بارگاہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے جیسے کہ یا فتح افتح علیہ بن علم یا فتح افتح لی ابباب رحمتی یہ یعنی کہ ہم دعا کرے اے فتح ہم جب بھی دعا کریں آپ اردو میں بھی کریں تو یہ کہ اے فتح اے اللہ یا اللہ یا فتح ہم پر رزقی کے دروازے کھول دے ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے ہم پر اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے اس طرح سے دعا کریں یا فتح کہہ کر پھر اس کے دروازوں کو کھولنے کا سوال کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بتانا آپ کے لئے ہر نعمت کا دروازہ کھول دے گا اس کا وصیفہ یہ ہے کہ بندہ یعنی کہ روزانہ صبح اپنے سینے فجر کی نماز کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ساتھ ملتبہ یا فتح بڑے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتہ اس کا دل روشن و نفر فرمائے گا نورانی فرمائے گا اور ساتھ ساتھ اس کے لئے یعنی رزقی کے دروازے بھی کھول دے گا آفر دعاوانے محمد الرحمن نصر اللہ تعالیٰ rew روشن ساتھ سان روشن سان سان سو آم告 س اس